پریچائے نمسکار بچوں کیا تم مجھے جانتے ہو؟ ہاں میں ایک روپے کا سکہ ہوں جب آپ بازار جاتے ہیں آپ پھل، سبزی اور دوسری پسندیدہ چیزیں خریدنے کے لیے مجھے خرچ کرتے ہیں آئیے مدرہ کے بارے میں جانیں آؤ سیکھیں روپے اور پیسوں کا ونمائی کرنا روپے اور پیسوں کو جوڑنا اور گھٹانا وستوؤں کے ایکل اور گنج مولے کا نردھارن کرنا کل مولے کا نردھارن کرنا روپے اور پیسے کا ونمائی ہم روپے کو پیسے میں ونمائی سے شروع کرتے ہیں اس کے بعد اس کا اُلٹا کریں گے ایک روپیا سو پیسے یا دو پچاس پیسے کے برابر ہوتا ہے پچیس روپے اور پچیس پیسے پچیس کو سو سے گھڑا کر کے اسے پچیس پیسے سے جوڑ دیں گے یہاں پچیس سو جمع پچیس پیسے ہو جائے گا ہم اسے پچیس سو پچیس پیسے کہہ سکتے ہیں آشترے اتنا سارا پیسہ پیسوں کو روپیوں میں بدلنا اب پیسوں کو روپے میں بدلنے کا سمیہ ہے چار سو پچھتر پیسے چار سو جمع پچھتر پیسے کے برابر ہیں ہم جانتے ہیں کہ چار سو پیسے چار روپے کے برابر ہیں اتہا ہم اسے چار روپے اور پچھتر پیسے کے روپے میں لکھ سکتے ہیں روپے اور پیسے جوڑنا آئیے روپیوں اور پیسوں کا جوڑ سیکھیں پندھرہ روپے پچاس پیسے کو دو روپے پچیس پیسے سے جوڑیں دونوں راشیوں کو الگ الگ ستمب میں لکھ لیں پہلے پیسے والے ستمب کے انک جوڑ لیں پچاس پیسے جمع پچیس پیسے کا یوگ ہوا پچھتر پیسے اب روپے والے استمب کو جوڑ لیں پندھرہ جمع دو ہوا سترہ اتہا یوگ ہوا سترہ روپے اور پچھتر پیسے روپے اور پیسے کا سادھارن گھٹاو روپے اور پیسے کا گھٹاو سرل ہے پچاس روپے پچھتر پیسے میں سے ایک روپیہ پچاس پیسے گھٹائیں ہم پہلے پیسے والے ستمب کے انکوں کو گھٹائیں گے پھر روپے والے ستمب کے انکوں کو اتہا اتہا اتھر ہوگا انچاس روپے اور پچیس پیسے گنج مولے آئیے سنے کہ یہ لڑکیاں کیا بات کر رہی ہیں میری ماں نے یہ دو گڑیاں خریدیں ایک میرے لیے اور ایک میری بہن کے لیے گڑیاں کا ایک المولے سو روپے تھا کیا آپ ایک المولے کا مطلب سمجھتے ہیں ایک المولے ایک وستو کا مولے ہوتا ہے اتہا ایک گڑیاں کا مولے تھا سو روپے دو گڑیاں کا گڑنچ مولے سو گڑاں دو کے برابر ہوگا گڑیاں کا گڑنچ مولے ہوگا دو سو روپے مولے کا نردھارن مولے کا نردھارن ویبھین وستووں کے کل مولے کو جوڑنا ہوتا ہے ہم اسے ایک ادھارن سے سمجھتے ہیں چار پینسل دو چوکلیٹ اور ایک ٹینس پول کا کل مولے کتنا ہوگا یدی پینسل کا ایک المولے ایک روپیہ پچاس پیسے چوکلیٹ کا ایک المولے پندرہ روپے اور ٹینس پول کا ایک المولے پانچ روپے ہے ہم ان سبھی وستووں کا کل مولے نردھارت کریں گے ایک روپیہ سو پیسوں کے برابر ہوتا ہے ایک وستو کے مولے کو ایک المولے کہتے ہیں گنج مولے کی گڑنا ایک المولے کو وستووں کی سنخیہ سے گڑاں کرا کے کرتے ہیں مولے نردھارن ویبھین وستووں کے مولے کو جوڑنا ہے مولے کی گڑاں کرا کے کرتے ہیں